بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ چھے ہیں یا بارہ ہیں؟ اس میں اختلاف بہت زیادہ چل رہا ہے نوجوان اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کوئی چھے بتا رہا ہے تو کوئی بارہ بتا رہا ہے تو اب عمل کریں تو کس پہ کریں؟ میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اس میں میں نے چھے تکبیرات کا ذکری کیا ہے پہلی رکعت میں تین تکبیرات دوسری رکعت میں تین تکبیرات تکبیرات تو صحیح ہے؟ آپ چھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا حدیث، دلائل سب آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر آپ غور کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے تکبیر بھی ثابت ہے روایت سے اور بارہ تکبیر بھی منقول ہے مروی ہے دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں اب میں سب سے پہلے جو بارہ تکبیر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی کیا دلیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں نے کاپی پہ ایک ایک کر کے کتابوں کو مطالعہ کر کے اس کا نوٹ نکال کے کاپی پہ محفوظ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلی روایت جو حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے بارہ تکبیر کہنے کے بارے میں اور سب سے مضبوط دلیل یہی مانی جاتی ہے جو حضرت بارہ تکبیر کہتے ہیں عید کی نماز میں سب سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہی روایت ہے ان کے پاس اب اس روایت کے بارے میں ذرا سنجیے یہ روایت ترمیش شریف میں ابن ماجہ شریف میں اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اس کی سند میں ایک راوی کثیر بن عبداللہ یہ آتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جھوٹے کا رکن ہے یہ اسی طرح امام ابو دعوت کہتے ہیں کذاب یہ تو کذاب ہے جھوٹ کہنے والا ہے اسی طرح امام ابن حبان کہتے ہیں اس سے روایت کرنا روایت لینا جائز نہیں ہے اسی طرح دار کتنی کہتے ہیں متروک الحدیث اس کی حدیث کو جو ہے لینا چھوڑ دیا گیا ہے یعنی یہ ضعیف راوی ہے صحیح درجہ کا راوی ہے ہی نہیں اسی طرح اس راوی کے بارے میں امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں منکر الحدیث دیکھئے کتنی سخت جو ہے کتنا سخت جملہ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح امام عبداللہ بن احمد یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے اسی لئے امام احمد بن حنبل نے اس سے جو ہے اپنی مسند میں اس کی روایت کو نہیں لی ہے ان کے بیٹے ہیں امام احمد بن حنبل کے وہ فرماتے ہیں تو یہ جو میں نے بتائی ہے ضعیف کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میزان الاعتدال میں جلد نمبر تین صفہ نمبر چار سو چھے پہ اور تہذیب تہذیب جلد نمبر آٹھ صفہ نمبر چار سو بتیس پہ آپ یہ بات نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پتا چلا یہ پہلی جو روایت تھی جس کو سب سے مضبوط دلیل کہتے تھے اس کی کیا حال ہے یعنی وہ ضعیف روایت ہے صحیح روایت ہے ہی نہیں کتنی سخت ضعیف ہے وہ بھی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں میں نے راوی کا حال آپ کے سامنے بتا دیا ہے دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت پیش کرتے ہیں جو ابو دعوت شریف میں ابن ماجہ شریف میں موجود ہے اس کی سند میں عبداللہ بن عبدالرحمن الطائفی یہ ایک راوی ہے یہ موجود ہیں جو سخت ضعیف ہیں ان کے بارے میں بھی امام ابو حاتم کہتے ہیں لیسا بالقوی یہ قوی راوی نہیں ہے یہ درست صحیح راوی نہیں ہے اسی طرح علامہ زیلائی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے اور اسی راوی کے بارے میں امام طلحہ اور امام عمر بن راشد اس راوی کو اوپر تان کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے امام اس راوی کے اوپر کلام کرتے ہیں سوچئے اور یہ چند باتیں جو میں نے بتا ہی جیسا کہ امام بخاری بھی اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہتے ہیں فیہی نظر اس راوی میں جو ہے کھوٹ ہے نظر ہے یہ چند باتیں میری میزان العیتدال میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو باون پہ آپ کو مل جائے گی یہ دوسری روایت جو وہ بارہ تکبیر کے بارے میں پیش کرتے ہیں اور تیسری روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے جو ابو دعوت شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیع یہ موجود ہیں ان کے بارے میں امام ترمیزی نے جل نمبر ایک صفحہ نمبر آٹھ پہ کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں اسی طرح یہیہ بن سعید جو زبردست علم کلام کے ماہر ہیں وہ بھی اس کو ضعیف میں جو ہے شمار کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث بہت مطلب کمزور حدیث ہے یہ تین روایتیں اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں اس سے اور ضعیف درجے کی ہیں وہ اس لئے ان کو پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں میں اب اس کے بعد آئیے کہ اسی طرح ایک روایت وہ بھی پیش کرتے ہیں چوتھی روایت پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایتیں ان سے مروی ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے اس میں بھی ابن لہیع موجود ہیں جو ضعیف راوی ہیں امام ترمیزی وغیرہ کہ حوالہ میں نے دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آئیے جو حضرات چھے تکبیر کہتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے وہ کس اعتبار سے کہتے ہیں پھر میں آگے خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا آپ فیصلہ کریے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے عید کی نماز کے طریقے کے بارے میں یہ فرمایا چار تکبیر کہتے تھے تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے تھے جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں چار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ ہاتھ بانتے ہیں ایک تکبیر پھر تین زائد تکبیر کہتے ہیں سنہ پڑھنے کے بعد تو کتنے ہو گئے چار تکبیر ہو گئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں سمہ یقرو پھر تلاوت کرو چار تکبیر کہنے کے بعد قرآن پڑھو قرآن کرو سمہ یکبیرو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور تکبیر کہو فیر کہو اور رکو میں چلے جاؤ بلکل ہم یہی کرتے ہیں جو میں نے طریقہ بتایا ہے بلکل یہی طریقہ ہے تو اس کے بعد رکو وغیرہ کر کے سزدہ کر لیتے ہیں ایک رکات آپ کی ہو گئی تو دوسری رکات میں پھر کہتے ہیں سمہ یقوم فی الثانیہ پھر دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد فیقرو قرآن کرو پہلے قرآن ہے دیکھئے سارا 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 حتن جو ہے روایت سے میں صحابہ کے فتوے سے اثر سے کیسے ثابت کر رہا ہوں پھر اس کے بعد کہتے ہیں تمہ یکبرو اربعن بعد القرآہ تراد کرنے کے بعد چار تکبیر کہو تین تکبیر تو ہم کہتے بھی ہیں چوتھی تکبیر بھی کہتے ہیں اور رکو کو جانے کے لئے لہٰذا چار تکبیر ہے تو یہ بالکل یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مسننف عبدالرزاق میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھہ سو ستاسی کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس روایت کے بارے میں جو میں نے دلیل کی طور پر پیش کی ہے حضرت حافظ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی جو علم کلام کے ماہر ہیں شارح بخاری ہیں بخاری کی شرعہ لکھنے والے ہیں فتح الباری انہوں نے اس روایت کے بارے میں درایا میں یہ کہا ہے کہ اس کی سند بلکل صحیح ہے یعنی یہ روایت بلکل صحیح درجے کی ہے کون کہہ رہے ہیں حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یا پھر جو بارہ تکبیر کہتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو امام شافعی کے ماننے والے ہیں دوسرے مسلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بلکل صحیح روایت ہے اسی طرح علامہ ابن حضم نے کہا ہے کہ اس کی سند بلکل درست ہے اس کی سند بلکل صحیح ہے تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آسار اس سنن میں حدیث نمبر چار سو اٹھانوے کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسری روایت جو ہم ایک اور روایت میں آپ کو پیش کر دوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے تکبیر کہنے کے قائل ہے چھے تکبیر یہ اس روایت کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں دوسری روایت ہے ابن حضم نے اپنی کتاب میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھے پہ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے التلخیص میں اس روایت کو بھی بلکل صحیح اور درست ترار دیا ہے اس کے علاوہ چند اور بھی روایتیں جو بلکل صحیح درجے کی ہیں تو یہ تمام روایتیں جو میں نے پیش کی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ چھے تکبیر کہنی چاہیے عید کی نماز میں نئے کے بارہ تکبیر اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی یہ بہت بڑے تابعی ہیں صحابہ کی زندگی کو پانے والے ہیں انہوں نے جو ہے لکھا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت ساری اختلافی مسائل پہ صحابہ کا اجمع ہوا ہے جو اختلافی مسائل تھے تمام صحابہ اس مسئلے پہ متفق ہو جاتے ہیں ایک پہ فیصلہ کرتے ہیں سب صحابہ متفق ہو جاتے ہیں یہ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عید کی نماز میں چھ زائد تکبیرات ہوں لہٰذا پتا چلا یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شرعہ معنیو العثار میں جو حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام کا جو اختلاف تھا وہ تمام کے تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں متفق ہو گئے تھے صحابہ کا اجماع بھی چھ رکا جو ہے چھ تکبیرات کو تائید کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں تو یہ میری دلیل تھی اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے دلائل ہیں ایک روایت نہیں کئی ساری روایتیں میرے پاس موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم چھ تکبیرات کہتے ہیں تو میں نے دونوں روایتوں کو دونوں کی دلیلوں کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے جو ہے فیصلہ چھوڑا ہے کہ آپ غور کریے اب خلاصہ ذرا سن لی کے غور کریے گا ہم جو ہے بارہ تکبیر کو کیوں نہیں لیتے ہیں کیونکہ ایک تو ضعیف روایت میں نے جیسے کہ ثابت کیا دوسری روایت بات جو ہے ہم چھے کیوں کہتے ہیں کیونکہ صحیح روایت سے اور صحابہ کے اجمع سے ثابت ہے اب میں نمبر وار آپ کو بتاتا جاؤں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری روایت بہت مضبوط ہے نمبر دو صحابہ کا اجمع موجود ہے اور صحابہ کا اجمع جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجمع کی پیروی کرو اجمع جو ہے یہ بھی معصوم ہے اجمع میں خطا نہیں ہو سکتا اجمع دلیل بنتی ہے قرآن کے نص سے بھی ثابت ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی پیروی خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے تعلیم بھی دی ہے اسی لئے ہم اس روایت کو ترجیح دیتی ہیں نمبر تین ہم جو چھے رکات والے پہ عمل کر رہے ہیں مطلب چھے تکبیر کے اوپر عمل کر رہے ہیں یہ تیقن والی ہے کیسے اختلاف چھے رکات پہ نہیں ہے جو بارہ کرتے ہیں وہ چھے کو بھی مانتے ہیں اختلاف تب ہوتا ہے جب بارہ تکبیر کی بات آتی ہے لہٰذا ہمارا جو عمل ہے ہم بھی اس پہ متفق ہیں جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اس پہ متفق ہیں یعنی ہم جو جس کو لے رہے ہیں اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھیں اس لئے ہم بالکل تیقن پہ یقینی چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور نمبر چار ہمارے پاس جو روایت موجود ہے میں بہت ساری روایت ہیں چند روایتوں میں نے پیش کی ہیں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں قولن بھی اللہ کے رسول نے اشارہ کرتے ہوئے تکبیر کہنے کے بارے میں بتایا بھی ہے تو اس اعتبار سے ہمارے پاس فعلی روایت یعنی جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ بھی موجود ہے قولی روایت وہ بھی موجود ہے اور جو حضرات بارہ تکبیر کہتے ہیں صرف اور صرف فعلی روایت موجود ہے اور فعلی روایت قولی روایت جب جو ہے آپس میں آمنہ سامنا ہو تو قولی روایت کو ترجیح ملتی ہے جیسا کہ نکاح کرنا چار سے زیادہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے لیکن وہ فیلی ہے قولی نہیں ہے لیکن جب فیلی کی بات آتی ہے تو وہاں پر تخصیص کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اسی لئے ہم فیلی روایت کو قولی روایت پر ترجیح دیتے ہیں یہی اصول بھی ہے لہٰذا ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے فیلی بھی ہے قولی بھی ہے یعنی کہنا قول کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے دونوں اور جو حضرات بارہ تکبیر کہتے ہیں وہ صرف کیا ہے اللہ کے رسول یہ بتا سکتے ہیں کہاں ہے بارہ تکبیر کہنے کے لئے یہ روایت ان کے پاس بلکل نہیں ہے اور اسی طرح نمبر پانچ صحابہ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جیسا کہ میں نے روایت پیش کی ہے سب سے پہلی میری روایت تھی پتہ چلا کہ یہ تعلیم دینا یہ بھی صحیح ہونے کے اور عالی درجے کی دلیل ہے کیونکہ جو حضرات بارہ تکبیر کہتے ہیں ان کے پاس ثابت تو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے روایت میں نے پیش کر کے تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن کسی بھی روایت سے بارہ تکبیر کہنے کی تعلیم دی گئی ہو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہو صحابہ نے تعلیم دی ہو کسی کو سکھایا ہو ایسا نہیں ملتا ہے لہٰذا ہمارے پاس وہ روایت ہے جس میں تعلیم بھی دی گئی ہے چھے تکبیر کہنے کی لہٰذا ہم اس چھے تکبیر کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی طرح نمبر چھے زیادہ سکون نماز میں قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو تو اسی لئے ہم جو ہے چھے تکبیر کو کیوں کہ اس لئے لیتے ہیں جب چھے میں اور بارہ میں اختلاف ہو گیا حدیث دونوں طرح کی آگئی سامنے تو ہم نے قرآن کو دیکھا اور دگر اصول کو دیکھا جس سے نماز میں سکون قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم نے چھے والی کو ترجیح دی کیونکہ اس میں نماز میں زیادہ سکون ہے زیادہ ہاتھ اٹھانا نہیں پڑتا ہے اسی لئے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم چھے تکبیر کہتے ہیں اور جو بارہ تکبیر کہتے ہیں وہ دلیل اس طرح پیش کرتے ہیں میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے اب آپ غور کریں کہ آپ کو چھے تکبیر کہنا چاہیے یا بارہ تکبیر کہنا چاہیے دیکھئے راجِ قول بہتر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام کے درجے میں پہنچ جائے میں یہ نہیں کہتا کہ جو بارہ تکبیر کہتے ہیں حرام کرتے ہیں لیکن ہاں آج کل کچھ نوجوان ایسے اُبھر کے آئے ہیں جو چھے تکبیر کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نمازی تمہاری نہیں ہوئی اس مسئلے کو جائز ناجائز سے لے کر جوڑ دیتے ہیں لیکن مسئلہ جائز ناجائز سے نہیں ہے یہ مسئلہ بہتر افضل غیر افضل سے ہے میں نے دونوں کو واضح طور پر ذکر کیا ہے اسی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے چھے تکبیر کی بات کہی ہے جو میری ویڈیو ہے گھر پہ عید کی نماز کے بارے میں نے جو بنائی ہے جس میں چھے تکبیر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ان دلائل کے بنا پر میں نے ذکر کیا ہے بارہ تکبیر میں نے نہیں بتایا اسی وجہ سے کیونکہ وہ کمزور ہیں اب آپ غور فکر کر لینا اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں تک پہنچیں جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ سب ان کی باتیں حل ہو سکے وہ سمجھ پائیں صحیح مسئلہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں